سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب پھر آفیس سے ہوں گے آج کی ریسپی جو ہے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل ٹیسٹ و دھادیا کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی آپ کو سب سے پہلے مل سکے آج کی ریسپی جو ہے انتہائی لذیذ اور مزے کی ریسپی ہے اور بہت کم چیزوں سے یہ تیار ہونے والی ریسپی ہے آج کی ریسپی ہم بنا رہے ہیں گلاب جامن وہ بھی بریڈ کے سلائسیز کے ساتھ صرف ساتھ بریڈ کے سلائسیز کے ساتھ ہم پلیٹ بھر کے گلاب جامن جو ہے وہ ریڈی کریں گے اور یہ انتہائی مزے کے گلاب جامن ہے بزار کے گلاب جامن سے یہ کسی طرح بھی کم نہیں ہے آج کی ریسپی جو ہے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیے ہیں یہ دبر روٹی کے سلائسیز یہ دیکھیں یہ میں نے جو سلائسیز لیے ہیں یہ ہیں ساتھ اور یہ بڑے سائز کی بریڈ ہے جو اس کے میں نے سلائس لیے ہیں دیکھئے گا اس کے گلاب جامن جو ہیں وہ کسی طرح بھی بزار کی جو آپ لیتے ہیں اسے کسی طرح بھی کام نہیں ہوں گے اور انتہائی مزے کے اس کے گلاب جامن بنیں گے اور اچھی خاصی مقتار میں بن جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس بریڈ کے ساتھ لیا ہے میں نے فل فیٹ دودھ یہ آپ کو نظر اور آرہا ہوگا کہ یہ کریم کے ساتھ ہے جو اس کی بلائی ہے نا اس کے ساتھ ہے یہ سیمپل سادھا دودھ نہیں ہے تو یہ نارمل ٹیمپریچر پہ دودھ ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے ریسپی شروع کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں کہ اس کے جو کناریں ہیں ان کو ہم کٹ لیں گے سب سے پہلے ان کناروں کو آپ نے کٹ لینے ہیں یہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اس لیے اور ان کو آپ نے زائع نہیں کرنا کیونکہ یہ بریڈ گرمز وغیرہ میں کام آ جائیں گے بریڈ کے تمام سلائسیز جو ہیں ان کے کنارے ہم نے یہ دیکھیں انچی طرح سے اتھار لی ہیں یہ جو ہیں یہ آپ کے بریڈ گرمز جس طرح کہ میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے میں نے آپ کو اس کے دو میتھرڈ بتایا ہوئے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس کے بریڈ گرمز بنا سکتے ہیں ایک وہ جو آپ نے فوراں ان کو استعمال کرنا ہو اور دوسرا وہ جب آپ نے ان کو محفوظ کرنا ہو تو دونوں طریقے آپ کو بتا چکی ہوں آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں میرے لیسپ میں سے آپ کیا کرنا ہے کہ یہ جو بریڈ کے سلائسیز ہیں ان کے آپ نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کو آپ گرائنڈر مشین میں سے بھی آپ اس کے چھوٹے پیسیز کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کا چورا ابنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس طرح اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز جو ہیں وہ آپ کر لیں انتہائی لزیز اور مزے کے آپ کے یہ گلاب جامن ہوں گے اور کسی طرح بھی بزار کے گلاب جامن سے یہ پیچھے نہیں ہوں گے اور انتہائی سستے بھی یہ دیکھیں اس کے جو پیسیز ہیں وہ ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں اور کچھ نہیں ڈالنا ہے اس میں ہم یہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے سارا دودھ آپ نے ایک ہی دفعہ نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو ساتھ آپ نے اچھی طرح سے اس طرح دبا کے مکس کر لینا ہے اس کی جو آپ نے ڈو یا آٹا جو ہے وہ اس طرح کا گوندنا ہے کہ جو نہ زیادہ سکت ہو نہ ہی زیادہ نرم ہو آپ اس میں چاہیں تو دو چمچ ڈرائی ملک کے بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح کر کے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے کیونکہ زیادہ ڈالیں گے تو ہو سکتے آپ کی ڈو زیادہ جو ہے وہ پتھلی ہو جائے اور اتنا آپ نے اس کو گوندنا ہے کہ اس میں گھٹلیاں سینا رہے ہیں اچھی طرح آپ نے اس کو گوند لینا ہے یہ ہمارا اچھی طرح سے ہو چکے اب اس کو ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو ریسٹ پر رکھتے ہیں اور دوسری طرف اس کی جو چاشنی ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ ہم شیرہ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے دو کپ ٹینی لی ہے تو آپ نے دو کپ ہی پانی اس میں ڈالنا ہے شیرہ اگر زیادہ ہوگا تو یہ بعد میں آپ کے کام آ جائے گا کسی اور چیز کے بنانے میں یا دوبارہ گلاب جامن بنانے میں یہ آپ کا زائیہ نہیں ہوگا اب دو کپ ہی اس میں پانی لینا ہے اب آپ نے ٹینی کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور اس کو اُبال آنے تک آپ نے پکنے دینا ہے اچھی طرح سے آپ کی چینی جو ہے وہ مکس ہو جائے اور یہ پک جائے اس کو آپ نے وہ جو تارکیش ساب سے ہوتا ہے وہ نہیں بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تھوڑی سی چپ چپی سی ہو جائے اتنی آپ نے اس کو پکانی ہے شیرہ جو ہے وہ پاک رہا ہے اس میں آپ جو ہے وہ تین سے چار سمزی لائچی جو ہے اس کو ہلکا سموز کا کھول کے وہ آپ نے ڈال دینا ہے آپ چاہیں تو آپ ساب سے لائچی کا پاوڈر بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں خوشبو کے لیے اُبالانا شروع ہو گیا اب اس کو ہلکی آگ پہ ہم پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے ڈو جہا ہے اس کو تفیب میں پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زودہ سی آپس میں مکس ہو چکی ہے تو ہم نے کیونکہ اس میں وہ بلائی والا دودھ ڈالا ہے اس لیے اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا گریسی گریسی سا کے آئل وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم نے اس کے بنانے اگلاب جامل اس کے لیے اب ہم یہ کریں گے کہ ہلکا سا ہاتھوں کو پہلے آئل لگا لیں گے ہلکا سا ہاتھوں کو اس طرح سے گریس کر لیں گے تاکہ یہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ جھوڑے نہیں پھر آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال جو ہیں وہ بنا لینے ہیں اس طرح سے بڑے سمودھ سے بال آپ نے اچھے سے ان کے اندر کریک نہ ہو یہ دیکھیں اس طرح کے آپ نے یہ اچھے سے جو ہے نا وہ بال چھوٹے چھوٹے سے بنا لینے ہیں اگر آپ نے بڑے بنانے ہے آپ بڑے بنا سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے سارے بال جو ہیں وہ بنا لینے ہیں اور اگر آپ کے ہاتھوں کو یہ چپکیں گے تو نہیں لیکن اگر چپک رہے ہو تو ہلکا سا ہاتھوں پہ آئل جو ہے وہ گریس کر لیں یا دیسی گی سے گریس کر لیں اس سے بھی اس کی خوشبو اور ذائقہ جو ہے نا وہ بڑا زبدست ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں لاغ رہے ہیں کہ یہ بریڈ کی ہیں یہ صرف سات بریڈ سلائسی سے آپ دیکھیں پلیٹ برکے ہمارے جو گلاب جامن ہیں وہ بھی ریڈی ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گا چاشنی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہے اس میں جو ہے آپ نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ اور کے گلاب کا ڈال دینے ہیں یا پھر یہ کہ ریو کیوڑا جو ہے اسنس ہے اس کے ایک دو ڈرابس ڈالنے ہیں اس سے کیا ہوگا اس کی خوشبو جو ہے نا وہ زبدست ہو جائے گی اور کے گلاب ڈال دیں تو وہ سب سے زبدست ہے یہ کہ اب ہم نے اس کو کیا کیا ہے ہلکی آگ پہ جو ہے وہ پک رہا ہے ہلکی سلو ہیٹ پہ زیرو پہ جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے اب ہم نے آئل جو ہے وہ گرم ہونے کے لئے اوپر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں گرم ہوئے اس کے ببل پنے ہوئے نظر آرہے ہیں اب ہم نے آئل پہ گرم ہونے وہ گرم ہونے ہیں اب ہم نے اتنا تیز گرم نہیں کرنا کہ اس کے اندر تو ڈالد یہ سارے سڑ جائیں بلکہ ہم نے اتنا ایسا کرم کرنا ہے یہ یہ دیکھیں ایک نشانی vì یہ گرم ہونت چکا ہے اب ہم اس میں یہ ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے آپ نے ایسا ہے نئی کرنا کہ ادھر آپ بناتے جائیں ایک ایک بنائیں و ایک ایک ڈال نئے پاکے پکیں گے آنکھ جو ہے آپ کی وہ نارمل ہونی چاہیے بلکل سلو نہیں ہیٹ ہونی چاہیے نارمل سی ہونی چاہیے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ ان کا سائز جو ہے وہ بھی پہلے سے جو ہے وہ دگنا ہو گیا اور یہ پک رہے ہیں نہ صرف سائز بڑا ہو رہا ہے بلکہ ان کا کلر جو ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے جب ان کا کلر چینج ہو تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ ان کو زیادہ کالا سا رنگ دینا چاہتے ہیں کالے گلاب جامل کا تو آپ وہ دے سکتے ہیں آپ ان کا ہلکا سا رکھنا چاہتے ہیں ریڈش براؤن سا کلر آپ اس طرح کا کر سکتے ہیں کلر جو ہے وہ آپ کو چینج ہوتا ہے نظر آرہا ہوگا آپ تو اس کی کشبو بھی بہت زبدستہ آرہی ہے اب ان کو آپ نے سائیڈ چینج کرنی ہے اور براؤن کر رہی ہوں بعض لوگوں کو یہ کلر پسند ہوتا ہے آپ اس کلر کے بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور اندر تک پک چکے ہیں لیکن میں ان کو ہلکا سا اور کروں گی یہ چاشنی جو ہے وہ میرے ہلکی آگ پہ پڑی ہوئی ہے ان کو ہلکا سا اور کروں میں یہ دیکھیں پلیٹ پر کے ہمارے گلاب جامل جو ہے وہ فرائے ہو چکے ہیں ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اپنی چاشنی میں ڈالتے ہیں یہ ہماری چاشنی جو کہ زیرو فلم پہ تھی اب ہم اس کی آگ کو جو ہے وہ بند کر دیں گے اور یہ دیکھیں بلکل ہلکا ہلکا سا چپ چپ کرنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہم تمام اپنے گلاب جامل جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور ان کو آدھا گھنٹا جو ہے اسی چاشنی میں پڑا رہنے دیں گے انتہائی مزے کے لذیز گلاب جامل جو ہے وہ ریڈی ہیں ان کو آدھا گھنٹا ڈیپ کرنے کے بعد پھر ان کو بلتن میں جو ہے وہ نکال کے سرک کرتے ہیں اس کے اوپر آپ گلاب جامل یہ جو ہے بادام پرستہ جو بھی آپ گارنش کرنا چاہیں ساتھ ورک کی جو گارنش کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں صرف ساتھ جو بریڈ کے سلائسیز ہیں ان کے ساتھ کتنے زبدہ پلیٹ بھارکے آپ کے لئے گلاب جامل جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور بنانا جو ہے وہ انتہائی آسان اور بہت کم چیزوں کے ساتھ ہے اسی طرح بنائیے گا کھائیے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اسلام علیکم